نوجوان نسل جو ہے اس کے سوچ بہت مختلف ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں سے جو زندگی گزار کے جن کے جذبات تھنڈے پڑ چکے ہیں جو شاید دور دراز کی سوچنا شروع کر دیں یہ پروسس ابھی وہاں شروع نہیں ہوا جیسے ہم سویسائٹ بامبنگ کہتے ہیں یہ شروع ہونا ہے جب کشمیری نوجوان کو یہ سمجھ لگ گئی کہ اس نے بیسے ہی ان کے آتوں مارے جانا ہے تو کچھ مار کے مرنے والا نوجوان جو ہے وہ کر کے دکھائے گا ان کو یہ ہندوستان کو بھی ہوش کے ناخن انہوں نے نہیں لیے عمران خان نے بلکہ درست کہا انیس سو اکتیس میں بھی اسی طرح ہوا تھا تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سیرنگل کی سینٹرل جیل پہ کھڑے ہوکے لوگ ازانے دیتے تھے اور ان کو گولیاں مارے گی ازان کمپلیٹ کرنے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو یہ لوگ وہاں پہ بڑی دیر سے یہ کام کر گئے لیکن ایک چیز آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں سویسائٹ بامبنگ کا فنومنہ نہیں تھا ٹھیک ہے آج یہ بڑا پوپلر فنومنہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز وہاں شروع ہونی ہے اللہ کرے نہ ہو یہ ان کو عقل آ جائے دیکھیں بات یہ ہے آپ ہمارے بچوں کا خون کر رہے ہیں وہاں پہ اور توقع یہ کرتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں کی جائے بلکل یہ میں مسئل یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی انٹرنیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ آ دی دنیا پھر نہیں ہلی پھر آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیرزم کریں گے یہ بندوق اٹھاتے ہیں نہیں نہیں بندوق نہیں پھر یہ سویسائٹ بامنگ سونگی اچھا آپ پھر دنیا ہلے گی